مقدمہ درج مقدمہ میں پی ٹی آئی رہنما حافظ فرحت عباس اور خاوتنی سمیت 38 کارکن نامزد کیے گئے حافظ فرحت عباس کو کارکنان کو اشتیال دلاتے رہے ایف آئی آر کا مطن پی ٹی آئی کارکنان نے سرکاری گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا ایف آئی آر کے اندر ایسا کہا گیا ہے مقدمہ میں پی ٹی آئی رہنما حافظ فرحت عباس کارکنان کو اشتیال دلاتے رہے مجاہد شیخ خبار ساتھ موجود ہے مجاہد شیخ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آدھے گری مار روڈ پر جو رشتہ روز پی ٹی آئی رہنما اور کارکنوں کی گرفتاری کا معاملہ تھا اس میں ایک اہم پیش رفت پولیس کی جانب سے سامنے آئی ہے کہ تھانہ نارکلی میں پی ٹی آئی رہنما اور کارکنان کے خلاف دہشت گردی، اغواہ کاری، کار سرکار، بداخلت اور حراسہ کرنے سمیت سنگیل دفعات کے تحت مقدمہ درشت کر لیا گیا ہے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما حافظ فرط عباس اور خواتین سمیت اٹھتیس کارکنان نامزد کیے گئے ہیں نامزد خواتین میں فوزیہ، حدیرہ اور حمیدہ بی بی بھی نامزد ہے یہ ایف آئی آر کا مدن ہے ایف آئی آر کے مدن کے مطابق اتجاج کے دوران حافظ فرط عباس کارکنان کو سرکاری ملاک کو نقصان پہنچانے اور جلاو گھراؤ کرانے کے لیے استعال دلواتے رہے پی ٹی آئی کارکنان نے سرکاری گاڑی کو بھی نقصان پچایا فرط عباس نے چار پانچ سرکاری گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے بہت شکریہ مجاہد شیخ